السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں ہوں آپ کا مذبان فارماسسٹ حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورڈ دوستو آج ہم کچھ بنیادی باتیں کر لیتے ہیں کچھ میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور آپ جو ہم سے توقع کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ جو علاج پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور حکمت ہمارا خاندانی پیشہ ہے میرے اباؤ اجداد میں سے الحمدللہ حکیم ڈاکٹر چلے آ رہے ہیں میں نے دو ہزار میں جو ہے گورنمنٹ تبیہ کالیج بہاولپور سے چار سال کا فاضل تبو جراحت کا کورس پاس کیا ہے جبکہ حکمت جب میں نے آنکھ کھولی تو حکمت کے گھرانے میں ہی کھولی ٹھیک ہے جی اچھا گورنمنٹ تبیہ کالیج بہاولپور پورے پاکستان میں گورنمنٹ کا واحد کالیج ہے ٹھیک ہے اور اس میں الحمدللہ ساری تب کی جو تعلیم ہے وہ انتہائی عالی میار کی ہے اور یہ گورنمنٹ کا کالیج ہے اس کے علاوہ فارمیسی اسسسٹنٹ کا کورس جو ہے وہ میں نے لاہور سے پاس کیا ہے اور پنجاب فارمیسی کونسل لاہور سے بطور فارمیسی اسسسٹنٹ میں ریجسٹر ہوں الحمدللہ میں بقاعدہ مطب کرتا ہوں اور میرے ہر ماہ کے پہلے پانچ دن جو ہے وہ لاہور میں ہوتے ہیں اور باقی دن میں اپنے آبائی علاقے بہاولپور حاصل پروڑ اسرانی اڈا میں بقاعدہ پریکٹس کرتا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کریں تو یوٹیوب پہ آنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ بہت سارے احباب نے یہ کہا جی کہ اس کے اوپر سوائے سیکس کے یا ایسی چیزوں کے بنیادی طبقی باتیں وہ نہیں بتائی جاتی تو اور خاص طور پر قانون مفرد اضاق کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ اس جدید فورم پر معلومات جو ہیں وہ دی جائیں خاص طور پر ہمارے ہمساہیہ ملک انڈیا افغانستان سری لنکا اور اسی طرح پوری دنیا میں پھیلے ہوئے طبقی جو شائکین ہیں طبقی صابر سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی فرمائش تھی جی کہ یوٹیوب پر جو ہے وہ ان کو تعلیمی سلسلے کے بارے میں اگاہی دی جائے کیونکہ ایک ایک فرد کو جواب دینا ہمارے لئے نمکن ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے یوٹیوب کو جوائن کیا چینل بنایا اور اس پہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ طبی معلومات فرہم کرتے ہیں بہت سارے احباب ہم سے ناراض رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج آپ کو بتا دوں تا کہ آپ کی یہ ناراضگی دور ہو جائے اور یہ ویڈیو بنانے کا بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ بہت سارے احباب نے یہ کہا ہے جی کہ ہم نے آپ سے میڈیسن منگوائی اور وہ اس طرح کی تھی تو جب ان سے معلومات لے گئیں ٹھیک ہے جی تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے جی کہ آپ کا نمبر نہیں ملا بہت سارے نمبر جو ہے وہ اس حساب سے ہمیں دیئے گئے جی کہ یہ حکیم لیاکہ صاحب کا نمبر ہے اور ہم ان کے اسسسٹنٹ بول رہے ہیں وہ مصروف ہوتے ہیں تو اس لئے تو ہم نے پیسے بھی ویجے اور میڈیسن بھی منگوائیں تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس واقعی اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن میں نے اپنا کوئی اسسسٹنٹ بھی نہیں رکھا ہوا اور اس طرح کا تو بلکل کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کہ کوئی لوگ یہ کہیں یہ کہ ہم ان کے اسسسٹنٹ بول رہے ہیں اگر کوئی فرد آپ کو ایسا کہتا ہے تو وہ بلکل غلط ہے جھوٹ ہے آپ اس کے ساتھ لیندین کرنے میں خود مختیار ہوں گے ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ میرا کوئی اسسسٹنٹ نہیں ہے میں مریضوں سے جب بھی بات کرتا ہوں خود ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا میرا نمبر جو کہ وٹس اپ پہ بھی ہے 03014967827 ہے جو کہ آپ کو پٹی کی صورت میں لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا اس کے علاوہ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے کوئی وٹس اپ نہیں ہے کوئی رابطہ نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں دوستو ایک ہوتا ہے پریکٹیکل اور ایک ہوتا ہے تھیوری ٹھیک ہے جی تھیوری آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے فون پہ وٹس اپ پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ کال پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ تھیوری جو ہے وہ بتا سکتے ہیں لیکن جو پریکٹیکل ہے وہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے پریکٹیکل کے لیے عملی طور پر جو ہے آپ کا وہاں پہ موجود ہونا بہت ضروری ہے یہ تو تیب ہے تیب کو چھوڑ دیں آپ میٹرک کو لے لیں دسویں جماعت کو لے لیں کہ اس میں اگر آپ جاتے ہیں جی کہ میں نے پرائیویٹ جو ہے میٹرک کرنی ہے اور میں نے سبجیکٹ رکھنے ہیں میتھ کمیسٹری فزکس کمیسٹری اور ویالوجی تو سکول کا عملہ یا بورڈ کا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا عملہ آپ کو کہتا ہے جی کہ اگر آپ نے یہ سبجیکٹ رکھنے ہیں تو یہ پریکٹیکل کے ہیں اور آپ کو جو ہے ریگولر پڑھنا ہوگا اور کسی ادارے کی طرف سے ہی آپ اقزام دے سکتی ہیں پرائیویٹ نہیں دے سکتے اور اگر آپ نے فزکس کمیسٹری اور ویالوجی کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ رکھنے ہیں تو پھر آپ پرائیویٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں علم طب بھی یہی ہے کہ آپ علم طب کے متعلق کسی بھی مرض کے متعلق جو ہے وہ آگاہی دے سکتی ہیں جی کہ نزلہ زکام جو ہے اس کی یہ اقسام ہیں اس قسم کے نزلہ زکام میں یہ علامات آتی ہیں اس کا سبب یہ ہوگا اور اس کا علاج یہ ہوگا یعنی یہ تھیوری ہوگئے اب اگر کوئی فرد یہ کہتا ہے جی کہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی حکیم صاحب میرا نام مضمل ہے میں فیصلہ بات سے بول رہا ہوں میری عمر اتنی ہے مجھے نزلہ ہو گیا ہے جی کہ اس کا علاج بتا دیں تو اس طرح علاج نہیں ہوتے یہ ہے پریکٹیکل اس کے لیے معالج کو نبض دیکھنا پوری معلومات لینا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کچھ دوست احباب جو ہے وہ پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس جو ہے وہ رپورٹیں بھی دیتے ہیں یہ کہ حکیم صاحب یہ بتائیں مرض کیا ہے ٹھیک ہے جی تو سر جی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کی تیس تیس پینتیس پینتیس چالیس چالیس رپورٹوں کو دیکھا جائیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے معذرت دوسرا چلیں تو علاج میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح نہیں ہوتے جو ہم بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھیوری ہوتی ہے یعنی ہم یہ بتاتے ہیں یہ کہ نزلے کی تعریف یہ ہے نزلے کی اتنی اقسام ہیں ہر قسم میں یہ علامات آتی ہیں اور اس کا علاج یہ ہوگا اس کو آپ خود تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ علامات مجھ میں ہیں تو حکیم صاحب نے جو یہ علاج بتایا یہ میرا علاج بنتا ہے اب اگر اس ویڈیو کے بنانے کے باوجود بھی آپ میسیج میں بات کریں گے کہ حکیم صاحب میرا نام یہ ہے مجھے نزلہ ہو گیا ہے اور مجھے اس کا علاج بتا دیں تو ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ پھر ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی کیا ہے اگر آپ نے میسیج میں ہی بات کرنی ہے تو پھر ہم ویڈیو کس لئے بناتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو میں ہم جرنل علم دیتے ہیں جبکہ جو علاج معالجہ ہے یہ ایک پریکٹیکل ہے اس کے لئے طبیب کا نبض دیکھنا مرض کا تعین کرنا وہ بہت ضروری ہے مثال کے طور پر ہم نے کہا نزلے کی تین اقسام ہیں اور ہر قسم کی ہم نے وضاحت کر دی اور اس کا علاج بھی لکھ دیا اب اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے گا کہ حکیم صاحب مجھے نزلہ ہے تو ہم اس سنہ نہیں بتا سکتے علاج ہم کہیں گے جب تک تعین نہ ہو جائے مرض کا اس وقت تک ہم علاج نہیں بتا سکتے اور پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ ویڈیو بنا دیتے ہیں بھئی ویڈیو بنائی ہے تو پھر ویڈیو دیکھ کے اس پہ گزارہ کریں پھر آپ نے ہمیں کال کیوں کی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پر اگاہی دی جا سکتی ہے تھیوری بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ مرض اس کا نام یہ ہے اس کا سبب یہ ہے اس کی علامات یہ ہوں گی اور اس کا علاج یہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں تو جو علاج کرانا چاہتے ہیں وہ کسی حکیم صاحب سے جو ہے وہ فیزیکلی رابطہ کریں نبض دکھائیں یہ ہو گیا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو پرسنل میں رابطہ کرتے ہیں تو بات یہ ہے جی کہ یوٹیوب پہ ہم پانچ سے دس منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد بہت سارے ہمارے فالوارز ہیں تو اب ہمیں بتائیں کہ وہ سب اگر میسیجز پہ بات کرنا چاہیں تو ہماری عملی جو پریکٹس ہے وہ شدید متاثر ہوتی ہے اس لئے ہم جو ہے وہ پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں مریضوں کو دیکھتے ہیں اپنے مطلب کے لئے عدویات خود بناتے ہیں بعض اوقات تو جڑی بوٹیوں کو کاشت بھی کرتے ہیں تو اس لئے ہم فردن فردن سب کو جواب نہیں دے سکتے اور خاص طور پر کال پہ تو بالکل نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اس لئے امید ہے کہ آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھیں گے یوٹیوب کا مسئلہ ہے آپ یوٹیوب پہ میسج کریں آپ کو جب بھی آن لائن آئیں گے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے یوٹیوب کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھوٹے سے مسئلے کے لئے بھی کال گھما دیں ٹھیک ہے اگلے بندے کی مسوفیات کو جانے بغیر کہ وہ مطلب کرتا ہے مریض دیکھتا ہے اپنی عدویات بناتا ہے ٹھیک ہے شگردوں کو پڑھاتا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا بعض لوگ تو وقت کا خیال بھی نہیں کرتے نا جناب یہ خیال جی کہ اس وقت حکیم صاحب کے کلینک کے جانے کا ٹائم ہوگا وہ تیاری کر رہے ہوں گے یا بچوں کو چھوڑنے کے لئے جا رہے ہوں گے یا ناشتہ کر رہے ہوں گے بغیر دیکھے اندھا دھند کال ملا دیں گے اچھا پھر بندہ کہے جی کہ میں ذرا مسوف ہوں آپ بات میں کر لیں یہ دو منٹ کی بات ہے حکیم صاحب دو منٹ میری بات سننے میں دو منٹ کی بات ہے اچھا دو منٹ کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزار جائیں گے ٹھیک ہے جی تو دوستو ہمارے پاس ہماری مجبوریوں کو سمجھیں ہمارے کام کو سمجھیں ٹھیک ہے جی اور جو ہے ان ضروریات کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ صورتحال کو ہینڈل کریں منیج کریں تو ہم پہ بھی احسان ہوگا ٹھیک ہے اچھا ٹائم کتنی کلت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک دو دو ماہ تک ہم ویڈیوز ہی نہیں بنا سکتے پھر بہت سارے آپ جب ان کو کہیں علاج پوچھتے ہیں اور کہیں کہ اس طرح علاج نہیں ہو سکتا آج ہوا حکیم صاحب کیا یہ بات ہے یوٹیوب پہ تو بڑے بتاتے ہیں نسخیں یوٹیوب پہ تو بڑا مرض کے متعلق بتاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں تو بتاتے نہیں ٹھیک ہے میرے بھائی یوٹیوب پہ جو ہم کہتے ہیں یہ تھیوری ہے ایک جرنل علم ہے کہ جناب یہ مرض ایسے بیدا ہوتا ہے اس کی یہ علامات ہیں اس کے یہ اسباب ہیں اور اس کا یہ اصول علاج ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ تو بڑا بتاتے ہیں تو بھائی پھر اب یوٹیوب پہ اس انہیں پھر آپ پرسنل کیوں کال کرتے ہیں اور پرسنل جب کال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر سمجھا کریں کہ امراض کا علاج اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو ویڈیو ہم نے بیان کی اس کی علامات کو دیکھیں کہ اگر وہ علامات آپ کے جسم میں وہی بین ہیں تو اس میں ہم دوا بھی بتا دیتے ہیں اس کو بنا کے استعمال کریں پھر آپ کا پرسنل کال کرنے کا جواز ہی نہیں رہتا ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ گزرشات سن کے اب آپ امید ہے کہ ایسا نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ